کی جانب سے کیا فیصلہ جاری ہوا؟ کیونکہ یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اب عدالت کی جانب سے یہ محفوظ شدہ فیصلہ سناتے ہوئے ایک طرح کا بڑا ریلیف ملہ ہے عمران خان کو اور صابق عزیزم عمران خان کے تیرہ مارچ تک وارنڈ موطل کر دیئے ہیں اور تیرہ مارچ تک انہیں سیشن عدالت میں پیش ہونے کا حکم جاری کیا گیا ہے اس سے قبل آج جو ہے وہ کیس سمات ہوئی تھی سیشن کورٹ میں اور معاملہ ہائی کورٹ میں پیننگ ہونے کی وجہ سے اس میں مزید کوئی پیش رف نہیں ہو سکی تھی دو سے تین مرتبہ سیشن کورٹ میں جو ہے وہ وقفہ ہوا تھا اور اس وقفے کے بعد یری فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے وہ جب آ جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ ڈیٹ دی جائے گی ابھی بھی معاملہ سیشن کورٹ میں آج کی سمات کا پیننگ ہے اب کیونکہ وارنڈ یہاں سے موطل ہو گئے ہیں اس لیے اب وہاں پر امکان یہی ہے کہ جو توشہ خانہ کیس کی سمات ہے سیشن کورٹ میں وہ اب تیرہ مارچ کو جو ہے وہ رکھی جائے گی اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے تیرہ مارچ تک وارنڈ موطل کر دیں اچھا حسین یہ بتائیے گا کہ چوئیمند تحریک انصاف عمران خان کے وقلہ کے جانب سے کوئی تاریخ کے حوالے سے اقین نہانی کرائی گئی ہے آج جب عدالت نے بار بار یہ سوال کیا کہ عمران خان کب پیش ہوں گے کون سی تاریخ کو پیش ہوں گے ہمیں وہ وقت اور تاریخ بتا دی جائے تاکہ عدالت اس حوالے سے پارڈر جو ہے وہ جاری کرے اس کے بعد جب وقلہ تھے انہوں نے شاورت کے لیے وقت مانگا جو کہ عدالت میں منظور کرتے ہوئے آدھے گھنٹے کا وقت دیا اور عمران خان کے جو وقلہ تھے انہوں نے شاورت کرنے کے بعد عدالت کو بتایا کہ عمران خان چار افتوں کا جو ہے وہ ڈیٹ مانگ رہے ہیں چار افتوں کا وقت مانگ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ عدالت میں پیش ہوں گے کیونکہ انہیں سیکیورٹی تریڈ جو ہیں وہ ہیں اور سیشن کوٹ میں وہ پیش نہیں ہو سکتے اسلام آباد ہائی کوٹ میں وہ پیش ہونے کے لیے تیار ہیں جس کی منا پر عدالت نے حیثہ محفوظ کیا اور اب عدالت نے ایک طرح کا ریلیف دیا ہے صحابق مدرعاظم کو اور انہیں ان کے وارنٹ تیرہ مارچ تک جو ہے وہ موطل کیے ہیں اور تیرہ مارچ تک جو ہے وہ انہیں سیشن کوٹ میں پیش ہونے کا حکم چرید گیا ہے حسین ہمارے ناظرین کو یہ بتائے گا کہ سیشن کوٹ کی آج کی سماد کیا رہی اس سماد میں جب وقفہ کیا گیا تو وہ اسلام آباد ہائی کوٹ کے سماد کے حوالے سے کیا گیا تھا تو وہاں پر کیا فیصلہ ہوا تھا آج صبح جب سماد شروع ہوئی تو پہلے جو سینئر لائر تھے وہ پیش نہیں ہوئے تھے اور سماد جو ہے وہ دس بجے تک جو ہے وہ وقفہ تر دیا گیا تھا اس کے بعد جو سینئر وکیل تھے وہ پیش ہوئے اور ان کی جانب سے بار بار یہی استعداد کی گئی کہ جو عمران خان کے وارنٹ ہیں وہ منصوخ کیے جائیں عمران خان جو ہے گزشتہ سماد پر 28 ترویر کو جب یہاں پر آئے تھے سامباد تو وہ جو بڑی عدالتیں ہیں جو سپیریر عدالتیں ہیں جس رہا بینکنگ کوٹ ہے ای ٹی سی ہے اور سامباد آئی کوٹ ہے اس میں وہ پیش ہوئے تھے یہاں پر اس لیے پیش نہیں ہوئے کیونکہ سیکیورٹی کریپ تھے اور دوسری عمران خان جب ہائی کوٹ پہنچے تھے تو اس وقت پانچ بار جی چکے تھے اور وقت جو ہے وہ اس عدالت کا وہ ختم ہو گیا تھا جس کی بنا پر وہ پیش نہیں ہو سکے تھے لہٰذا ان کے وارنٹ منصوخ کیے جائیں اس کے بعد عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو عمران خان کے وکیل جو نئے تھے شیرف سلمرود ان کا وقالت نامہ چونکہ جمع نہیں تھا عدالت نے دو بجے تک کا وقت دیا اور کہا کہ دو بجے تک یہ جو وقالت نامہ ہے یہ ہر صورت میں جو ہے وہ جمع کروائے دو بجے کے دوران اہم دیویلپمنٹ یہ ہوئی کہ اس دوران عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اچانک اسلام آئی کوٹ پہنچی اور انہوں نے وارنٹ منصوخی کی درخواست جو ہے وہ آئی کوٹ میں دہر کی جو کہ دو بجے کے لیے مقرر ہوئی اس پر چیف جسٹس نے سماعت کی اور وقالت کی جانے سے کہا گیا کہ یہ وارنٹ جو ہیں یہ منصوخ کی جائے دو بجے ہی دوبارہ جب سیشن کوٹ میں سماعت ہوئی تو وقالت کی جانے سے بتایا گیا کہ معاملہ اب چونکہ اوپر چلا گیا اسلام آئی کوٹ میں سماعت ہو رہی ہے لہٰذا یہاں پر معاملہ پیننگ ڈال دیا جائے تاکہ اس میں مزید جو ہے وہ کوئی یہاں پر آرڈر جاری نہ کیا جائے عدالت نے مزید سماعت جو ہے وہ اس میں وقفہ کیا سیشن کوٹ میں اور اسلام آئی کوٹ میں جو پروسیڈنٹ کی اس کا انتظار کیا گیا اس کے بعد اسلام آئی کوٹ میں جو وقالتے ان کا موقف یہی تھا جو سیشن کوٹ میں تھا کہ امغان خان جو ہے انہیں تھریٹ ہے سیکیورٹی وجوات کی وجہ سے وہ جو ہے پیش نہیں ہو سکتے لہذا ان کے وارنٹ منصوب کیے جائے اسی دوران جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں جو کہ سرکاری وقیل تھے وہ پیش ہوئے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر عدالت ہمیں نوٹس کرتی ہے تو میں یہی پر یہ نوٹس جو ہے وہ وصول کر لوں گا اس کے بعد انہوں نے یہ استداع کی کہ آپ یہ جو عمران خان جو وارنٹ منصوب کی جو درخواست ہے یہ عدالت جو ہے وہ مسترد کرے کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کافی عرصے سے یہ معاملہ جو ہے وہ پینڈنگ ہے اور عمران خان اس میں پیش نہیں ہو رہے نہ ہی فرض جنرل میں وہ تلبی کے باوجود نہ ہی وہ پیش ہو رہے ہیں لہٰذا ان کے جو وارنٹ منصوب کی درخواست ہے وہ عدالت انٹرکٹین نہ کرے اور قابل سمات جو ہے وہ نہ کرے تمام دلائل سننے کے بعد سبب تین بجی عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور اب تین گھنٹے بعد عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے تینا مارچ تک جو ہے وہ وقت دیا عمران خان کو تینا مارچ تک توشا خانہ کیس میں پیرام آج کو سیشن کورٹ میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے اور اس دوران عمران خان کے وارنٹ جو ہے وہ موکتر کا دیا ہے اچھا حسین نے بتائے گا کہ عمران خان کے وقلہ کے جانب سے کیا موقف اور کیا دلائل پیش کیے گئے ہیں کیا عذر پیش کیا گیا ہے عدالت میں جی دیکھیں سابق وزیعظم جو عمران خانے ان کے وقلہ ٹیم جو ہے وہ اس وقت یہاں کمرہ عدالت میں تو موجود نہیں ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب فیصلہ محفوظ ہوا ہے تو اسی وقت وہ یہاں سے روانہ ہو چکے تھے اور اب جب فیصلہ سنایا گیا ہے تو اس وقت جو ہے وہ عدالت کو یہ بتایا گیا عدالت میں جو ہے جب ناؤس ہوا ہے تو اس وقت عمران خان کی جانب سے کوئی بھی وطیل جو ہے وہ موجود نہیں تھا اور جب فیصلہ سنایا گیا تو صرف جو میڈیا کی لوگ تھے وہ موجود تھے اور انہوں نے جب فیصلہ عدالت کی جانب سے محفوظ شدہ سنایا گیا اس میں صرف مختصر جو ہے وہ فیصلہ سنایا گیا ہے اور دوسری جانب اب ایک اور اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ جو جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ دیسٹرک انسیشن کورٹ میں معاملہ جو ہے وہ پرنڈنگ تھا تو اس میں بھی جو ہے وہ عدالت کی جانب سے اب تیرہ تاریخ کی جو ہے وہ فرد جن جو ہے وہ تاریخ رکھ دی گئی ہے اب دونوں جگہ دونوں شورتوں میں جو ہے وہ عمران خان کی جو سماعت ہوگی سیشن کورٹ میں اب وہ تیرہ تاریخ کو ہی ہوگی ہے یعنی تیرہ تاریخ کو جانب پہ ہائی کورٹ میں پیش ہونا پڑے گا تو وہیں ساتھ میں سیشن کورٹ میں بھی پیش ہونا پڑے گا فرد جن کی کاروائی کا حصہ بننے کے لئے جی دیکھیں اس لحبات ہائی کورٹ میں انہوں نے پیش نہیں ہونا دونوں صورتوں کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تیرہ تاریخ ہے وہ سیشن کورٹ میں عمران خان میں پیش ہونا ہے یہ وارنڈ موصلی کے بعد اور وہیں پر ان کی جو فردے جو ان کی تاریخ ہے وہ بھی اب تیرہ تاریخ جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے سیشن کورٹ میں کیونکہ میں جس طرح پہلے بتا رہا تھا کہ سابق وزیراعظم عمران خان کا جو سیشن کورٹ کا جو کیس ہے وہ پینڈنگ تھا اس کی وجہ سے جو ہے عدالت اسراباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انصار کر رہی تھی تو اس دوران ہم نے دیکھا کہ جو ہے اب عدالت کی جانل سے تیرہ تاریخ جو ہے وہ رکھی گئی ہے اسی کو متنظر رکھتے ہوئے اب سیشن کورٹ کی جانل سے بھی تیرہ تاریخ جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے اور تیرہ تاریخ کو ہی سابق وزیراعظم جو ہے ان پر فردے جن جو ہے وہ آئیت کی جائے گی وہ تاریخ جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے جی حسین یہ بتائی گا جو چار ہفتوں کے لیے جواز پیش کیا گیا تھا استعدا کی گئی تھی کیا اس میں میڈیکل کنڈیشن کا بھی ذکر ہوا تھا جی بالکل سابق وزیراعظم جو ہے وہ عمران خان ہے ان کے جو تھریک ہے وہ بار بار جو ہے وہ وقلہ کی جانب سے کھا گیا کہ انہیں تھریک ہے اور وہ پیش نہیں ہو سکتے اور انہوں نے کچھ میڈیکل رپورٹ کا بھی حوالہ دیا کچھ حساس ایتاروں کی جو رپورٹ سے اس کا بھی جو ہے وہ حوالہ دیا ہے تاہم یہ بتایا گیا ہے کہ جو عمران خان ہے وہ سیشن کورٹ میں جو ہے وہ پیش نہیں ہو سکتے لہٰذا جو ہے وہ انہیں سیشن کورٹ سے جو ہے انہیں استثناء دی جائے لیکن دوسری جانب جو ہے وہ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ تیرہ تاریخ تک جو ہے وہ عمران خان جو ہے وہ نازمی پیش ہو تاکہ جو ان کے وارنٹ ہیں اس پر عدالت نے کارفائی کو جو ہے وہ موطل کیا ہے اور آپ 13 تاریخ کوte دیسٹرک انسیشن کورٹ میں جو ہے جو ہے وہ معاملہ آپ چلا گیا ہے اور سیشن سیشن کود میں جو ہے وہ سابق وزرعظم عمران خان جو ہے حسین یہاں پر یہ بتائیے گا کہ عمران خان کی سیکیورٹی کو لے کر کوئی موقف پیش کیا گیا کوئی باتشیت ہوئی ہے جج صاحبان میں اور وقلا میں جی دیکھیں سابق وزرعظم عمران خان جو ہے وہ آج جب ان کے وکیل پیش ہوئے ہیں تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ پیش تو ہو جائیں گے لیکن انہیں چار ہفتے کا جو ہے وہ وقت دیا جائے اس پران جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جو عمران خان ہیں ان کے وکیل بار بار یہ صدا کر رہے تھے کہ چار ہفتے سے جو ہے وہ زیادہ قائم جو ہے وہ عدالت سے نہیں دے سکتی عدالت کی چیپ جسٹس کی جانب سے بار بار جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ عمران خان کو جو ہے وہ اتنا وقت جو ہے وہ نہیں دے سکتے اور عدالت کی جانب سے فیصلہ محفوظ کیا گیا اور محفوظ شدہ فیصلہ جو ہے وہ ابھی کچھ دیر پہلے عدالت سے حسین یہ بتائی گا جب چار ہفتے کی استعدا کی گئی تھی تو جسٹس عامر فاروق کی جانب سے جواب کیا دیا گیا کہ دیگر جو پیشیاں ہیں جو چار ہفتے سے پہلے ہیں ان میں پیشی کے حوالے سے بھی کوئی بھام ظاہر کیا گیا جی دیکھیں جو نو تاریخ کو پہلے سے ہی کیس جو ہے وہ سمات کے لیے مقرر ہے اس کیس میں جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو اب عمران خان کا جو کیس ہے نو مارچ کا وہ ہے محسن شانواز رانجہ پر جو عملہ ہوا تھا اس میں اقدام قتل کی دفعات جو ہے وہ لگائی گئی تھی اب وہ نو تاریخ کو چھیک ہے بہت شکریہ حسین آپ ہمیں سوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ توشہ خانہ کیس ایڈیشنل سیشن جج کا عمران خان کو تیرہ مارچ کو پیش ہونے کا حکوم عمران خان فرد جرم آئید ہونے کے لیے تیرہ مارچ کو عدالت میں پیش ہوں کے یہ وہی کیس ہے جس میں انہیں پہلے بھی پیش ہونا تھا فرد جرم کی کاروائی ہونا تھی لیکن سیشن عدالت میں عمران خان پیش نہیں ہوئے تھے تو اسی سیشن عدالت نے ناقابل زمان دوارن گرفتاری جاری کیے تھے آج ان کے وقیل جہاں پر سیشن عدالت میں پیش ہوئے تو اس کے ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو بھی چیلنج کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے تیرہ مارچ کا وقت دیا تو اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل سیشن جج نے بھی عمران خان کو تیرہ مارچ کو پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے اسی بارے میں بات کرنے کے لیے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے شیخ صاحب بہت مشکور ہے آپ کے وقت کے شیخ صاحب ایک طرف مریم نواز صاحبہ کا قویٹ یہ ہے کہ ترازو کے پلڑے برابر کرو دوسری طرف آج خان صاحب کو ایک ریلیف ہے لیکن خان صاحب کے اوپر مقدمات کی تعداد ستتر تک پہنچ چکی ہے آج دونوں طرف سے تیرہ تاریخ کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں انہوں نے ضریل اور عصوہ ہونا ہے عدالتوں سے انصاف ملنا ہے اس ملک میں آگے چلنا ہے اور بہتری کے حالات پیدا ہونے ہیں اور ابھی تو دیکھیں سپریم کورٹ کے فیصلے نے ان کو الیکشن کی دیٹ کا گا ہے ابھی تک انہوں نے شیڈیور نہیں دیا آج یا کل آخری دن ہے اور یہ جائیں گے آج ہی کل سکس میں عدالت کے کٹیرے میں جو جو ہے ایکشن کمشن بھی جائے گا اور کے پی کے کا گورنر بھی جائے گا تو انشاءاللہ تعالی عمران خان کو اللہ تعالی سرکرو کرے گا اور آج شبرات کی زیادہ لوگ دعا مانگے پاکستان کے لیے اپنے اہل و ایال کے لیے اور عمران خان کے لیے اور پاکستان کی وہ اس عذاب سے اللہ تعالی نجات اللہ ہے آمین شیخ صاحب اگر دیکھا جائے تو عدالت میں موقف یہ اپنایا گیا ہے کہ سیکیورٹی رسک بھی ہے اور ان کی جسمانی کیفیت بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ پیش ہو سکے لیکن کل کے دن وہ پی ٹی آئی کی ریلی کو بھی لیڈ کریں گے تو حکمران جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ ایک طرف آپ ریلی کو لیڈ کر سکتے ہیں لیکن عدالتوں میں پیش نہیں ہو سکتے لیکن وہ لیڈ نہیں کر رہے وہ نیچے ہی بیٹھے ہوں گے اپنی سیک پہ اور آہ آہ دادہ دربار تک جائیں گے زمان پارک سے وہ کوئی زید نہیں کر رہے کوئی ٹریک پہ نہیں کھڑے ہو رہے وہ سیٹ پہ آگے بولٹ روپ میں بیٹھے ہوں گے اور ہم بھی ان کے ہمراہ ہوں گے اور دہور کے شہری پیوز کے ہمراہ ہوں گے بڑی تازات میں اللہ بہتری کرے گا اللہ کارساز ہے اچھا شیخ صاحب یہاں پر یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا حکمت عملی اپنا رہی چاہی ہے چرمن تحریک انصاف کو کیا عدالت میں پیش ہو جائے یا پھر معاملہ اسی طرح سے آگے بڑھتا جائے کیونکہ عدالتوں کو فیس کرنا بھی ضروری ہے عمران خان بہتر سوچے بیٹھے ہیں کیا آلات ہیں کل سے آلات بدلے ہوئے ہیں اور ایک ایسی بھی تجویز چل رہی ہے کہ سارے ملک میں جرنل الیکشن ہی کروا دیے جائیں تو یہ ہفتہ آگ دس دن کافی اہم ہے کافی تاریخ خبریں کرنا ہے اس میں سے کون سی قرارب یہ جرنل الیکشن کی تجویز چل رہی ہے کیا اس کے اوپر کوئی امید نظر آتی ہے ایسا ہو سکتا ہے کیا پی ڈی ایم کی قیادت اس بات کو ماننے کے لئے کہیں نہ کہیں بات چیت کر رہی ہے کل سے کہیں نہ کہیں بات ہو رہی ہے پتہ نہیں اس کو مانا جاتا ہے یا نہیں مانا جاتا ہے لیکن کل سے یہ بات شروع ہوئی ہے تو شیخ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں نظریہ ضرورت کو پیدا کیا جائے گا دیہ نظریہ ضرورت کے کام کل سے شروع ہوئے بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے حسین احمد ہمارے ساتھ پھر سے موجود ہیں حسین ڈیویلپنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہو گئی سیشن کورٹ میں بھی ہو گئی سیشن کورٹ کی کاریوائی سے پھر سے آگاہ کیجئے جی بالکل سابق وزیعظم عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی آج دن پر جو ہے وہ سمات رہی ہے پہلے آج صبح سیشن کورٹ میں سمات ہوئی ہے اور ایڈیشن سیشن جج زفر اقبال کی دانت میں اس سمات کا جب آغاز ہوا تو جو سینئر لائر تھے عمران خان کے وہ پیش نہیں ہوئے اس کے بعد دس بجے تک وقفہ کیا گیا دس بجے جب وقفہ ختم ہوا تو جو علی بخاری امران خان کے وکیل وہ پیش ہوئے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان گزشتہ سمات پر جب پیش نہیں ہوئے تھے تو ان کے وارنٹ جو ہے وہ جاری کیے گئے تھے لہٰذا عدالت کے وارنٹ جو ہے وہ منسوخ کرئے گزشتہ روز بھی یہ درخواست دائر کی گئی تھی لیکن عدالت نے درخواست مستعد کر دی تھی آج چونکہ مین کیس جو ہے وہ توشہ خانہ فوجداری کاروائی سے متعلق جو الیکشن کمیشن کی درخواست ہے وہ سمات کے لیے مقرر تھی اس میں عدالت نے دوبارہ سمات کی اور دوبارہ عدالت نے سمات کرتے ہوئے جب وکیل پیش ہوئے تو وکیل کی جانب سے عمران خان کے وارنٹ منسوخ کرنے کی دوبارہ استدا کی گئی جو کہ گزشتہ روز محسرت کر دی گئی تھی اور اس پر جو ہے وہ ایک نئے وکیل جو شیر افضل مروت ہیں انہوں نے اپنا جو ہے وہ تعریف کرواتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کا وکیل جو ہے وہ اب میں ہوں اور میں اپنا وکالت نامہ جو ہے وہ جمع کرواؤں گا اور عدالت نے انہیں کہا کہ عمران خان کے جو دستخط شدہ ہے آپ کے جو وکالت نامہ ہے اس پر دستخط نہیں ہے وہ آپ جمع کروا دستخط کروا کر دو بجے جو ہے وہ جمع کروائے اس دوران ہم نے دیکھا جو سیشن کورٹ کا جو فیصلہ تھا گزشتہ روز جو وارنڈ منسوخی کی درخواست مسترد کی گئی تھی وہ اسلامباد ہائی کورٹ پر چیلنگ کر دیا گیا اور اس کو دو بجے ہی سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا اس میں اہم بیشرف جو ہے وہ یہ ہوئی کہ دو بجے ایک طرف اسلامباد ہائی کورٹ میں وارنڈ منسوخی کی درخواست پر سماعت ہو رہی تھی تو دوسری جانب جو صبح سیشن کورٹ میں معاملہ دو بجے تک گیا تھا اس پر دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو عدالت کو بتایا گیا کہ جو وکیل ہیں امران خان کے وہ اسلامباد آئی کورٹ میں ہیں اور اسلامباد آئی کورٹ میں وارنڈ منسوخی کی درخواست پر سماعت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے چیف جسٹس سماعت کر رہے ہیں لہٰذا سیشن کورٹ اس پر کوئی فیصلہ جاری نہ کرے اس کے بعد دوبارہ سیشن کورٹ میں وقفہ کر دیا گیا اس دوران اسلامباد آئی کورٹ میں جب وارنڈ منسوخی کی درخواست پر شروع ہوئی تمام دلائل عدالت نے سنے اور امران خان کے وکلہ کی جانت سے بار بار کہا گیا کہ امران خان پیش نہیں ہو سکتے سیشن کورٹ میں وہاں پر تھریٹ ایسکیوٹی جو ہے خدشہ ہے اس کے پیش نظر جو ہے یہ درخواست جو ہے وہ منظور کی جائے وارنڈ واپس لیے جائیں عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور اب فیصلہ سناتے ہوئے امران خان کے وارنڈ تیرہ مارچ تک موطل کیے ہیں اور تیرہ مارچ کو سیشن کورٹ میں امران خان کو پیش